بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں اب سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے حلی خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی عام انتخابات سر پہ ہیں چند گھنٹے باقی ہیں پولنگ سٹارٹ ہونے میں آپ نے باہر نکلنا ہے اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے جس بھی جماعت کو ووٹ دے بالخصوص پی ٹی آئی کے ورکرز پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے باہر نکلنا ہے کیونکہ ان کا لیڈر ان کے ووٹ کے انتظار میں بیٹھا ہے اڈیالا جیل میں ناظرین اکرام بڑی اہم ترین ڈیٹیلز میں نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے ایک تو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ای ایم ایس سسٹم ہے اس پر بہت سے سوالات بھی کھڑے ہوئے الیکشن کمیشن کا یہ ای ای ایم ایس کا سسٹم کام کس طرح سے کرے گا پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور امیدواروں کے لیے ایک نیا خطرہ اس خطرے سے کیسے نبردازمہ ہونا ہے اس حوالے سے یہ تحقیقاتی رپورٹ ہے اور انتہائی دلچسپ ڈیولپمنٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں اس لیے بھی کہ جو اہم ترین اور سب سے بڑے ٹاکرے ہونے جا رہے ہیں پوری پاکستان کی مختلف کانسٹیٹونسیز میں جو ٹاپ موسٹ جس میں یا تو کانٹے کا مقابلہ ہے یا پھر فیمس پرسنالٹیز اور فیمس لیڈرز جو ہیں وہ یہ الیکشن کانٹسٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم نے کچھ چیزیں کمپائل کی ہیں کچھ ڈیٹیلز ہیں جو کہ یہ وہ ہلکیں ہونے جا رہے ہیں جو ملکی سیاست کا نقشہ بدلیں گے اور اگر ان ہلکوں میں کوئی سرپرائز آتا ہے اور ان ہلکوں کے اندر کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ عوام اتنی بڑی تعداد میں نکلتی ہے تو پھر ٹیبلز بھی ٹرن ہو سکتے ہیں پھر پورا منظر نامہ جو ہے سیاسی وہ بھی بدل سکتا ہے ساری ڈیٹیلز ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر لیں آپ کے لائکس اور کامنٹس ہمارے لیں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع بھی دے سکتے ہیں سب سے پہلے تو بڑی واضح بڑی دو ٹوک بات ہے کہ آپ نے نکلنا ہے دھاندلی دھاندلا دھاندلا پرو میکس اس وقت نواز شریف کو بچا نہیں سکتا لادلہ پرو میکس جو ہے اس نے عوام کے اندر اپنی وقت مختلف جلسوں میں ریلیز میں دیکھ لی ہوئی ہے عوام نے نواز شریف صاحب کو یکسر ریجیکٹ کیا ہے میاں جدو آوے گا لگ پتا جاوے گا میاں کو لانے والے اور میاں صاحب خود اس بات کا ادراک انہیں ہو چکا ہے اور انہیں لگ پتا گیا ہے مخالفین کو تو نہیں پتا لگا اس کے ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی کا بھی حال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور بے شک وہ جتنے مرضی انقلابی بنے اور ایک دھونگ رچائیں کہ نون لیگ کے وہ مخالف ہیں اور پی ٹی آئی کے ووٹر کو کیپچر کرنے کی کوشش کریں پی ٹی آئی کا عدالتی قتل کیا گیا بلے کا نشان لے لیا گیا لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی بہت حد تک اپنا انتخابی نشان جو ہے وہ پہنچانے میں کامیاب ہو چکی ہے جو بھی ان کی کانسٹیٹونسیز ہیں اب بات آگئی ہے ووٹر ٹین آؤٹ پہ آپ نے نکلنا ہے باہر آپ نے اپنا ووٹ دینا ہے عمران خان صاحب کا بھی یہی پیغام ہے اور آپ دیکھ لیں کہ تجزیہ کار بھی اب یہی بات کر رہے ہیں ایون حامد میر صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس وقت میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آٹھ فروری کو ووٹر ٹین آؤٹ اگر پچاس فیصد تک پہنچ گیا یہ حامد میر کہہ رہا ہے جیو پہ بیٹھ کے تو نون لیگ کے لیے سو نشستیں حاصل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا آل دو سوہیل وڈائچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ سو سے ایک سو دس نشستیں حاصل کرے گی پوزیشن میں وہ نہیں ہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہہ رہے آمد میر کہ جی شفاف انتقابات ہوئے دھاندلی ٹرن آؤٹ ٹرن آؤٹ کے اوپر کیوں بات آگئے ووٹر ٹرن آؤٹ سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ستر سے اسی فیصد ووٹر ٹرن آؤٹ کر جائیں اگر آپ اپنے پولنگ سٹیشن پہ جا کے پورمن طریقے سے اپنا جو رائٹ ہے کانسٹیٹیوشنل اپنا ووٹ دینے کا وہ ایکسرسائز کر لیں تو دھاندلی بھی ان کے لیے مشکل ہو جائے گی اور بہت سی ان کے لیے چیزیں جو ہیں ان کے واپس اپنا گلے پڑیں گی اب جو الیکشن ہے اس کے حوالے سے بھی بہت سے لوگوں کے دلوں میں سوالات ہیں اور الیکشن کے حوالے سے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے اگاہی پھیلانا بھی بہت ضروری ہے کچھ میں بڑی دلچسپ چیزیں لائے ہوں ایک ریٹرننگ افسر ہیں انہوں نے یہ جو ای 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 سسٹم ہے الیکشن مینجمنٹ سسٹم ای 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 س اس سسٹم کے حوالے سے انہوں نے اپنے خدشات کا بھی ظاہر کیا اور کہا کہ یا تو یہ سسٹم جو ہے یہ قابل ہی نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ یعنی انکومپیٹنس ہے سسٹم بنانے والوں کے یا پھر یہ سسٹم مینجڈ ہے سسٹم حیکڈ ہے اور اس کی دوریں کئی اور سے ہل رہی ہیں وہ ایک بہت بڑی ٹیسٹی منی ہے جو کہ ایک ریٹیننگ افسر کی طرف سے آئی اب یہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم جو ہے اس کے حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ملک بھر میں انٹرنیٹ کنیکشن نہ ہونے کہ باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان کا الیکشن مینجمنٹ سسٹم کیسے کام کرے گا یہ بھی ایک سوال ہے اس سوال کا جواب کرنل محمد ساد علی انہوں نے دیا ہے جو ای ایم ایس کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں جسے آئندہ عام انتخابات کے نتائج جمع کرنے اور ان کی ٹیملیشن کے لیے استعمال کیا جانا یعنی یہ سوفٹوئر سب کچھ ہوگا اب یہ جو کرنل محمد ساد ہے انہوں نے بتایا کہ ہمارا ای 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 ایس انٹرنیٹ سے نہیں بلکہ انٹرانیٹ سے چلتا ہے جس کا مطلب ہے کہ ہم نے الیکشن کمیشن کے لیے ایک پرائیوٹ نیٹورک قائم کیا ہے جسے پورے ملک میں پھیلایا گیا ہے اور اس میں پی ٹی سی ایل اور دیگر کمپنیوں کی خدمات حاصل کی گئی ہے انہوں نے واضح کیا کہ پورے ملک میں ہر سبائی سمبلی کے حلقے کے لیے تین جبکہ قومی سمبلی کے حلقے کے لیے چار لیپ ٹاپس رکھے گئے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ ای 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 ایس بغیر انٹرنیٹ کے کیسے کام کرے گا تو انہوں نے کہا کہ جب کنیکشن ٹوٹ جائے گا تم یہ لیپ ٹاپ لوکل ایریا نیٹورک ای 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 این پر آف لائن موڈ میں کام کرتے رہیں گے اور یہ لیپ ٹاپ ہر ریٹرننگ افسر کے دفتر میں موجود ہوں گے انہوں نے بتایا کہ ایک لیپ ٹاپ پر عوام کے لیے ملٹی میڈیا کے ذریعے پروگریسیو نتائج دکھائے جائیں گے یہ نتائج نمائی جگہ پر دکھائے جائیں گے اور یہاں سے عوام نتائج جمع کیے جانے کا عمل بھی دیکھ سکیں گے ہر پریزائنگ افسران تصاویر کھینچ کر ریٹرننگ افسران کو نتائج بھیجیں گے اور ساتھ ہی موبائل پر بھی بھیجیں گے اس سے وہ جگہ پتا چلے گی جہاں سے یہ تصویر بھیجی گئی تھی اور ساتھ ہی تصویر بھیجے جانے کا وقت جو ہے وہ بھی پتا چل جائے گا کرنل صاحب کی مطابق اگر کوئی کنیکٹیوٹی نہ ہوئی تو یہ تصویر از خود محفوظ ہو جائے گی اور جیسے ہی کنیکشن بحال ہوگا تو یہ تصویر اپنی منزل تک پہنچ جائے گی اگر فارم پنگتالس کچھ گھنٹوں کے لیے جمع نہ ہوا تو فورنزک دستیاب ہوگا کہ یہ فارم کب اپلوڈ ہوا اپلوڈ نہیں ہو سکا لیکن اس سافویر میں انٹر کب ہوا یہ ان کا موقف ہے گوگل کی مطابق لان آلات کا ایک مجموعہ ہے جو آپس میں ایک جگہ پر جڑے ہوتے ہیں جیسا کہ امارت دفتر یا پھر گھر تو اس میں ہزاروں یوزرز اور ڈیوائسز جو ہے ایک دفتر یا سکول میں ہو سکتے ہیں تو یہ بسیکلی انہوں نے یہ دلیل دی ہے کیونکہ انٹرنیٹ کی سرویس جو ہے وہ موطل ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں کیوں ہونی ہیں اور کرنین ہونے نہیں ہیں اچانک ہو جانی ہے پرسرار طریقے سے جیسے اس سے پہلے ہو جاتی ہے عمران خان صاحب کے ٹائم پر اب آپ ان چیزوں کا اندازہ کریں اب عجیب و غریب سرویس دے کے بھی پی ٹی آئی کے لئے بڑی مشکلات ہیں میں نے کہا نا اپنے ابتدائیے میں آتا ہوں ابھی بلکہ الیکشن کمیشن نے بلکہ پریزائیڈنگ افسران کو فارم پینٹالیس سے متعلق ہدایات پر سختی سے عمل درامت کی ہدایت بھی جاری کر دی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی پریزائیڈنگ افسران فارم پینٹالیس پر خود اور پولنگ ایجنٹوں کے دستخط کروائیں اور فارم پینٹالیس پولنگ اسٹیشن کے باہر آویزان کریں یہ ساری چیزیں پیپر پہ بڑی اچھی لگتی ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب نے بھی کہہ دیا ہدایات بھی دے دی لیکن فری اینڈ فیر الیکشن کے لئے انہوں نے جو کچھ کیا اس کے بعد ان کی بات پر اعتماد کرنا میں سمائیت ہوں ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ کرتے ہیں کیا ہیں آٹھ فروری کو اور آٹھ فروری کو پولنگ ختم ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ تو آپ کو بھی نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا اب عجیب و غلیب سرویز ضرور دیے جا رہے ہیں اور ان سرویز کی ضرورت کیا ہے وہ بھی مجھے نہیں پتا لیکن اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیو ایک سروی رپورٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی سروی کے نتائج کے مطابق ہر چار میں سے تین پاکستانی یعنی پچھتر فیصد پاکستانی انتخابی نتائج قبول کرنے کو تیار ہے چھتر فیصد پاکستانیوں نے کہا کہ وہ انتخابی نتائج کو تسلیم کر لیں گے اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس جائزے میں یہ جو چیز آئی ہے کہ ہم انتخابی نتائج کو تسلیم کریں گے انڈر آل سرکمسٹانسز یہ کیا اس جانب اشارہ دیا جا رہا ہے کہ جو مرضی ہم کر لیں جو مرضی اس ملک کے اندر کر لیا جائے نتائج تسلیم ہو جائیں گے شاید اس طرف ایک اشارہ ہے اچھا پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ابھی تو یہ ہونا ہے مزید آپ نے اس سے پہلے یہ پیغام پھیلا دینا زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر کے یا دیگر طریقوں سے مختلف فیک لیٹرز جاری ہو رہے ہیں رات سے یہ کام شروع ہو گیا اور جب انٹرنیٹ سروس بند ہونے لگی پی ٹی آئی کلاریفیکیشن نے دے سکی اس سے پہلے یہ سارا کام زیادہ تیزی سے کر دیا جائے گا اس میں ہوگا کہ جی فلانے امیدوار کا ٹکٹ کینسل کر دیا ہے فلانا امیدوار دستمردار ہو گیا ہے فلانے امیدوار کے ساتھ یہ ایشو ہو گیا ہے فلانے امیدوار کے ساتھ یہ ہو گیا ہے اس جگہ سے جی اس امیدوار کو آپ نے ووٹ نہیں دینا اس کو دینا ایسے جالی لیٹرز آلڈی پھیلانے کا سلسلہ جو ہے وہ اس وقت شروع ہو چکا ہے اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ کس کی سہولتکاری کے لیے اور یہ بیسیکلی پی ٹی آئی کے ووٹر اب آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لیں ابھی بھی وقت ہے اگر آپ کو اس تو ایٹ تھری زیرو زیرو پہ میسج کریں اس میسج کے اندر جو آپ کو شماری آتی بلوک کو ڈیٹیلز آتی ہیں وہ پرچی پہ لکھیں آپ کا ٹائم سیو ہو جائے گا آپ کو الیکشن پولنگ سٹیشن کے باہر سے پرچی نہیں بنوانی پڑے گی نمبر وان نمبر دو آپ نے کیا کرنا ہے جی بڑی سادہ سی چیز ہے آپ نے عمران خن صاحب کے فیس بک پیج پہ میسج کرنا ہے اپنا حلقہ لکھنا ہے آپ کو ابھی ڈیٹیلز آ جائیں گی یہ بھی اپنے آس پاس مزرگوں کو بتا دینا ہے کہ نیشنل اسمبلی کی سبز پرچی ہوتی ہے سبز پرچی پہ فلانے چیز پہ موہر لگائیں اور سفید پرچی پہ فلانی چیز پہ موہر لگائیں کیونکہ باقی جواہتوں کا تو مچ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں پاکستان کے چند اہم ترین حلقے جہاں پر جو بڑے انتخابی مارکیں ہیں جن پر ہماری بھی نظر ہوگی ہم جب ٹرانسومیشن کریں گے تو اس وقت مزید ہائی لائٹ کریں گے سب سے پہلے نواز شریف با مقابلہ ڈاکٹر یاسمین راشن نواز شریف کا آبائی حلقہ ہے لاہور کا انہیں 130 وہاں سے کانٹے دار مقابلہ ہوگا نواز شریف کا مقابلہ ایک نہتی عورت کرے گی ایک بزرگ عورت کرے گی جو کہ اس وقت پابندے سلاسل ہے جو کہ اس وقت جیل میں مقدمات بھگت رہی ہے اور نواز شریف ریاستی سہولتکاری کے اندر اپنی کیمپین کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس سب کے اندر اینے پندرہ مانسہرہ سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے مندے مقابل مضبوط امیدواروں میں تجربہ کار سیاستدان ہوں گے پی ٹی آئی کے اور بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوگا دوسرا اہم ترین جو مارکہ ہے جس میں ہیوی ویٹ ہیں وہ ہوگا ناظرین اکرام بنیسٹر گوھر خان با مقابلہ شیر اکبر خان یہ اینے دس ہے بنیر اور یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے چیمن جو ہیں وہ بیسیکلی الیکشن لڑ رہے ہیں اور اس میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ اب پرویس خٹک کی پارٹی پی ٹی آئی پی سے میدان میں ہیں اور یہاں پر پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین سے مقابلہ ہوگا اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر بات کی جائے شہید بن ازیر آباد کی نشست اینے دو سو ساتھ کی تو وہاں سے سابق صدر آصف علی زرداری با مقابلہ شیر محمد رند بلوچ جو ہیں وہ ہوگا اور یہ مقابلہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں اور اگر آصف علی زرداری قبر جو لٹ دیں تو بہت بڑی خبر بنے گی اس کے ساتھ ہی ساتھ اینے چوالیس ڈیرہ اسماعیل خان سے مولانا فضل رحمان اور ان کے روایتی حریف علی امین گنڈا پر اور فیصل کریم کنڈی کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوگا تینوں ویل نون فیسز ہیں مولانا فضل رحمان علی امین گنڈا پر اور فیصل کریم کنڈی اس کے علاوہ بلاول بھٹو لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں بلاول بھٹو کا مقابلہ آتا تارڑ سے ہوگا اور با مقابلہ زہیر عباس کھوکھر جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ اینے چھے لوئر دیر سے سراج الحق ہوں گے ان کے مقابلے میں محمد بشیر خان ہوں گے اور محمد بشیر خان جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے منسلک ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ اینے ٹو فورٹی ایٹ سے ایمکو ایم کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیخی کا پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ازاد امیدوار ارسلان خالد اور پیپلز پارٹی کے محمد حسن سے مقابلہ ہوگا پھر بلوچستان کے اندر اینے ٹو سکسٹی فور ہے جہاں پر اختر ننگل کا مقابلہ میر جمال خان رئیسانی سے ہوگا جمال خان رئیسانی جو ہیں یہ ابھی کیر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر بڑے ینگ قسم کے وزیر بھی رہے ہیں پیپلز پارٹی انہوں نے جوائن کر لی ہوئی ہے پھر ہلکہ اینے ٹینتیس نشہرہ ہے جہاں سے پرویس خٹک کا مقابلہ ہوگا سید شاہ واحد علی با مقابلہ اختر ولی خان یعنی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار اور این پی کے امیدوار جو ہیں ان کا مقابلہ ہوگا اس کے ساتھ ہی ساتھ قومی سملی کے دو حلقوں سے اینے ون ٹونٹی تھری اور اینے ون ٹھرٹی ٹو قصور سے شہباز شریف صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں اینے ون ٹھرٹی ٹو میں ان کے مدد مقابل تحریک انصاف کے عمارت یافتہ سردار محمد حسین ڈوگر ہے اور یہ سیٹ مسلم لیگ نون کے سابق ایمن نے کی تھی جنہوں نے یہاں پر شہباز شریف کو الیکشن لڑوانے کا اعلان کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ دیگر مقابلے ہیں جس میں ایک مقابلہ یوسف رضا گلانی کا ہے اینے ون فورٹی ایٹ جہاں پر ان کا مقابلہ احمد حسن دیر سے ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فاروق ستار اور خورن شیر زمان کا مقابلہ ہوگا اینے ٹو فورٹی ون میں خاجہ عصف اور رہانہ امتیاز ڈار ماں جسے سارے قوم دیکھ رہی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ظلم ہوا اینے سیونٹی ون سے ان کا مقابلہ ہوگا لطیف خان کھوسا پاکستان تحریک انسات کے احمد حافظہ امیدوار ان کا سیمبل کئے ہے ان کا مقابلہ ہوگا جمہوری وطن پارٹی کے شازین بگٹی جو ہیں نواب اکمر بگٹی کے پوتے ہیں اور اینے ٹو ففٹی تھری سے الیکشن لڑ رہے ہیں ان کا میر دوستین خان ڈوم کی جو ہیں ان سے مقابلہ ہوگا شیخ رشید کا مقابلہ انہیں جا رہا ہے پنڈی کے اندر روایتی مقابلہ حنیف آباسی سے یہاں پر پی ٹی آئی کینڈیٹ بھی ہیں لیکن بڑا مقابلہ ان دونوں کے درمیان ہوگا جانگیر پرین کا مقابلہ بھی ہے اور جانگیر پرین ملتان کی نشست میں پی ٹی آئی کے کینڈیٹس جو ہیں انہیں بٹھانے کے ماہر ہیں تین کینڈیٹس بٹھا چکے ہیں پی ٹی آئی نے چوتھا کھڑا کر دیا اس کے ساتھ ساتھ این اے ٹوئنٹی فور چار صدہ جو ہے وہاں سے آفتاب شیر پاؤ ہیں بمقابلہ ان کا مقابلہ جو ہے وہ ہے انور تاج سے اور بیسیکلی یہ بھی ایک بڑا مقابلہ اس کے علاوہ این اے نائنٹین سوابی میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار اسد قیسر ہوں گے اے این پی سے خانزادہ شاہ نواز ہوں گے اسی طرح محمود خان اچکزہی کا مقابلہ مولانا صلاح الدین سے ہوگا انجینئر امیر مقام کا مقابلہ ڈاکٹر امجد سے ہوگا مریم نواز شریف لاہور میں میاں شہزاد فاروق کے مدے مقابل ہوں گی علیم خان کا مقابلہ علی اجاز بٹر سے ہوگا حافظ نعیم الرحمان کا مقابلہ سید امین الحق سے ہوگا چودری نصار کا مقابلہ غلام سرور خان سے ہوگا عمر عیوب کا مقابلہ بابر نواز خان سے ہوگا ان کا حلقہ این ایٹین حریپور ہے پی ٹی آئی کے یہ امیدوار ہوں گے یہ کچھ میں نے آپ کے سامنے وہ حلقے رکھے ہیں جو کہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اب یہاں پر کچھ انٹرسٹنگ فیٹس بھی آپ سننے بڑی دلچسپ ڈیٹیلز ہیں کہ کن خاندانوں کے کتنے امیدوار کتنی نشستوں پر انتخابی میدان میں اپنی قسمت آزمائی کر رہے ہیں اس حوالے سے اہم تفصیلات سامنے آئی ہیں اور چاروں صوبوں میں آٹھ خاندانوں کے تنتالیس اہم امیدوار چھپن نشستوں پر انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں چودری ظہور علائی خاندان کے دس رانہ پھول خاندان کے چھے مولانہ فضل الرحمان حاکم علی زرداری گجرات کے گجر خاندان کے پانچ پانچ جبکہ شریف کھوکر اور خٹک خاندان کے چار چار افراد بیق وقت انتخابات میں شریک ہیں گجرات سے چودری ظہور علائی کے چار پوتے سالک حسین شافع حسین حسین علائی اور مونس علائی ان کی دو بیٹیاں قیسرہ علائی اور سمیرہ علائی دو داماد پرویز علائی اور میجر ریٹائر تائر صادق دو نواسیاں بسمہ وڑائچ اور امان طائر مجموعی طور پر گیارہ نشستیں بنتی ہیں آل دو ڈیفرنٹ پارٹیز بھی ہیں لیکن یہ انتخابات لڑ رہے ہیں نوشیرہ سے خٹک خاندان کے پرویز خٹک خود ان کے دو بیٹے ابراہیم اور اسماعیل خٹک داماد عمران خٹک چھے سیٹوں پر مفتی محمود کے تین بیٹے مولانہ فضل الرحمان مولانہ لطف الرحمان اور مولانہ عبید الرحمان جبکہ دو پوتے رانہ اسلم خان رانہ حیات کا بیٹا رانہ سکندر حیات اور رانہ اسلم خان کا بتیجہ رانہ تنویر ریاض چھے نشستوں پر لاہور سے ملک شفی کھوکر کے دو بھائی سیف الملوک کھوکر اور ملک افضل کھوکر ان کا بیٹا عمران شفی کھوکر اور بتیجہ فیصل کھوکر چار نشستوں پر خاریاں کے عابد رزا اور ان کے چار بھائی شبیر رزا نعیم رزا شاہد رزا محمد علی رزا پانچ حلکوں سے انتخاب لڑ رہے ہیں لاہور کے شریف خاندان کے میاں نواز شریف ان کے بھائی شہباز شریف بیٹی مریم نواز بتیجہ ہمزہ شہباز دس حلکوں سے امیدوار ہیں بن ازیر آباد کے حاکم علی زرداری کے بیٹے عاصف زرداری دو بیٹیاں ڈاکٹر ازرا اور فریال تال پر ایک داماد منور تال پر ان کا پوتا بلاول بھٹو زرداری نو نشستوں پر انتخابات لڑ رہے ہیں یہ کچھ انٹرسٹنگ فیٹس بھی تھے اس الیکشن کے حوالے سے جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگوان پاکستان جنب آباد